اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز پولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر تلگانہ ریاست کے بعض ازلہ میں جمعے کی شام سے جاری وقفے وقفے کی بارش سے تین خواتین کی موت ہو گئی ان میں دو جٹھانی اور دیورانی شامل ہیں جو برخی شوق لگنے سے جام بھاک ہو گئے جبکہ ایک اور خاتون بجلی گرنے کے واقعے میں فوت ہو گئی یہ واقعہ ناغر کرنوزلے کے دو مقامات پر جمعے کی شام پیش آیا تفسیرات کے مطابق ناغر کرنوزلے کے تارول منڈل کے اطل گاؤں میں جمعے کی شام سات بجے تیز ہواوں اور موصلہ دھار بارش کے باعث ایک دکان کی چھت پر برخی سروس تارٹ ٹوٹ پڑا اس دکان میں یوسف نامی شخص موٹر ونڈنگ کا کام کرتے تھے جو ان کے گھر میں ہی تھا دکان کی چھت ٹین کے شیٹ کا تھا جس کی وجہ سے دکان میں برخی روہ دوڑ گئی اس واقعے میں پینتالیس سالہ تسلیم بیگم اور چالیس سالہ آلیہ بیگم برخی کی زد میں آگئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا بتایا جاتا ہے کہ دونوں آپس میں جتھانی اور دیورانی بتائے گئے تسلیم بیگم کو شوہر یوسف اور دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے جبکہ آلیہ بیگم کو شوہر کے علاوہ چال لڑکیاں ہیں گزشتہ سال ان کی ایک بیٹی کا سام کاٹنے سے انتقال ہوا تھا اسی طرح ناغرکلوں زلے کے تاروڑ گاؤں میں چونتیس سالہ شامل امہ بجلی گرنے سے ان کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ شامل امہ جمعے کی دوپہر کھیت میں جانوروں کو پانی دینے گئی تھی چار بجے گھر واپس ہونے کے دوران باریش شروع ہو گئی اور باریش سے بچنے وہ ایک درخت کے نیچے پناہ لی اسی دوران بجلی گرنے سے ان کی موت ہو گئی گزشتہ چند نیو سے ریاست بھر میں درجہ حرارت اور گرمی کی شدت میں اضافے کے سبب جمعے کی شامل سے اچانک موسم عبرالود ہو گیا اور چند ازلا میں گرد چمک کے ساتھ باریش شروع ہوئی اس کے باعث عوام نے گرمی کی شدت سے راحت محسوس کی بیشتر علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ باریش ہوئی ازلا ناغر کرنول، سلسلہ، جگتیال، نلگنڈا، سدی پیٹ، میدک، نظامباد، کریم نگر اور دیگر ازلا کے بیشتر حصوں میں باریش ہوئی باریش کا یہ سلسلہ ہفتے کی صبح تک جاری رہا نظامباد زلے کے کئی علاقوں میں ہفتے کی صبح سے باریش ہو رہی ہے کئی مقامات پر گرد چمک کے ساتھ توفانی ہوائیں چل رہی ہیں غیر موسمی باریش کے وجہ سے دھان کے کسان کافی پریشان ہیں بتا جاتا ہے کہ باریش سے چاول کے ساتھ مکہی اور سورج مکہی کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ریاست کرناڈگا کے شہر بینگلورو جیسا پینے کے پانی کا وہران شہر حیدرباد میں فیضا نہ ہوئی سورتحال سے نفٹنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے اہم فیصلہ لیا گیا ہے حیدرباد رنگ روڈ کے تحت کہیں بھی پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہونے پر ٹال پری نمبر ون ڈبل پائی تری ون تھری پر رابطہ خائم کیا جا سکتا ہے ریاستی وزیر پنم پر باکر نے شہریوں کو یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پینے کے پانی کا وہران پیدا نہ ہو اس کے لیے تمام اخدامات کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق میں حیدرباد میں پینے کے پانی کی ضرورت کے لیے دوہزار تین سو ایملٹی پانی سربراہ کیا جاتا تھا اس وقت دوہزار چار سو پچاس ایملٹی پانی سربراہ کیا جا رہا ہے اور سنگور میں پانی ہے ان ذخائر آپ کے ذریعے آبی سربراہ ہی کی جا رہی ہے پنم پر باکر نے کہا کہ مناسب بارش نہ ہونے کی وجہ سے زیر زمین آبی سطح میں کمی آئی ہے ظلہ نظام باد میں ہوئی بے موسم بارش سے دھان مکہی اور سرج مکہی کی فصلوں کو نقصان پہنچا بانسوڑا اور بیرکور منڈل مستقر میں واقع مارکٹس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا موسم بارش کے باعث اناج کی خریداری رک گئی جس کے وجہ سے کسان پریشان حال ہے کسانوں نے حکام سے مطالبات کیا ہے کہ وہ گلی فصلوں کو خریدے شہر کے مضافات میں کتوں کے حملے میں ایک للکی کی موت ہو گئی جنی میٹلا گائیتری نگر علاقے میں 36 گل سے تعلق رکھنے والا بشپ پرساد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ تعمیراتی سائٹ پر رہتے ہوئے کام کیا کرتا ہے آج سہ پہت چار بجے اس کی دوسری بیٹی دو سالہ دی پالی گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ دو آوارہ کتوں نے للکی پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئی للکی کو علاج کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں سے جانور نہ ہو سکی للکی کے باپ کی شکایت پر پولیس نے کیج زرج کر لیا وزیر سیول سپلائز وعب پاشی این نکتم کمار ایڈی نے کہا کہ آئندہ لوگ سبا انتخابات میں کانگریس کے مرکز میں اقتدار میں آنے پر مسلم اقلیتوں کو ان کے پرسنل لاو پر چلنے کی مکمل آزادی دی جائے گی اور کانگریس حکومت یہ یقینی بنائے گی کہ ہر شہری کی طرح اقلیتوں کو بھی لباس خوراگ زبان اور شخصی قوانین کے انتخاب کی آزادی ہو انہوں نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات میں چودہ پندرہ سیٹھیں جیت کر تلنگانہ کانگریس پارٹی مرکز میں آنے والی کانگریس زیر خیادت حکومت کی تشکیل میں اہم رول ادا کرے گی ہفتے کو دیورکورنا میں نلگونڈا لوگ سبا حلقے کے کانگریس امیدوار کیے رگوی ریڈی کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے اتم کمار ایڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کی حق میں لہر دیکھی جا رہی ہے اسی لئے کانگریس پارٹی چودہ سے پندرہ سیٹھیں یقینی طور پر جیتے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس پارٹی ملک میں سب سے زیادہ اکثریت کے ساتھ نلگونڈا سیٹھ کو برقرار رکھے گی اتم کمار ایڈی نے زور دے کر کہا کہ بی آر ایس اور بی جے پی کو لوگ سبا انتخابات میں اوٹ مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے اپنے دس سالہ دور حکومت میں بی آر ایس اور بی جے پی نے تلنگانہ کو نظرانداز کیا اور دھوکہ دیا ہے آندر پردیش کی تنظیم ناؤں کے خانون میں کیا گیا ایک بھی وعدہ مرکز کی موضی حکومت نے پورا نہیں کیا جبکہ بی آر ایس خاموش تماشائی بنی رہی اسی طرح بی آر ایس نے تلنگانہ کو خرزوں کے جال میں ڈھکلتے ہوئے عوام کے ہزاروں کروڑ کا پیسہ چوری کیا بی آر ایس کے صدر اور سابق چیف منسٹر کے چند شکر رہو نے کہا کہ اگر عوام خاموش رہے گی تو ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے انہوں نے نائن صاحب کے خلاف جدوجہد کرنے کی اپل کی کیسی آنے لوگ سبا انتخابی مہم کیسے کی طور پر چیورڑا میں منخدہ پرجہ آشیرواز صفحہ سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ حکومت ان کا ساتھ دے گی لیکن عوام کی بھلائی کرنے کا خلوص کانگریس حکومت میں نظر نہیں آتا انہوں نے کہا کہ کانگریس جھوٹے وعدے کر کے اختدار میں آئی ہے انہوں نے پچھلی بی آر ایس حکومت کی طرف سے علاقوں کی گئی مختلف سکیموں کا ذکر کیا اور انظام لگایا کہ موجودہ کانگریس حکومت نے ان تمام سکیموں کو بند کر دیا ہے کیسی آنے عوام سے کہا کہ وہ کانگریس اور بی جے پی کے امیدواروں کو زمانتیں حاصل نہ کرنے کے خابل چھوڑے ہی روز مران دوستو نام سنننگاہر لو منا مندرمو پور ایر دیکھ چھنے نائے لیکشیل روپاயாலிச்சுக்குன்டோகு குடும்பானுக்கி دلித்தபந்து کارிக்கரமானு தீச்குன்னாம் இ روزு காங்கரேஸ் பாட்டி வாலு جے پ்பினாரு KCR 10 لیکشیل روپاயாலிச்சா உன்னாடு 18 لیکشیل روپاயாலிச்சாம் ஆனாடு வாலும் மாயமாடல் சிப்பினாரு 1 لیکشா 35 வேல மந்தி தலித்திலகு BRS گவர்ணமென்ட்லோனே தலித்தபந்து சாங்க்சேன் ஜேச்து நாம் προசீடிங் சிற்று நாம் 2 جிலா கரைக்டரல்லக பம்பிற்று நாம் 18 لیکشிலிச்சாம் நம்பபலிக்கின் இ காங்கரேஸ் EMJ சிந்தி ரோசு 1 குட இவுடம் λேது 10 لیکشில்குட இவுடன்லேது 10 لیکشில் காது கலைக்டரல் கொச்சின்று நாம் அக்காண்ட்லான்னி பிரி ஜேசி பிரபுத்தும் மால வாப்பத் திஸ்குனேது நேன் ஒக்கட்டை மாடமேக் மனோ ஏத்தாவுன்னா ரயிசேசி தலித்த சமாஜனில் உண்டை மேதாவுலு தலித்தை யுவதா மீர் தீவுலங்க அலோசனு செய்யாலே மاؤ் differs wivesே சமாஜ movimiento energeticßạn spoonsை jerkாistoire்கெசி Malcolm போ ராட்டான் செய்யக்கு ம granularuéது ஏது ராது நேனை impedி செறி காண்டு நாம் ітьபு் செய்யாம் thm scriتمடுமு பிரிwał restroom defender shoulder வகி dostęp பார்லுமென்ட்INT iveringçeRock مرکزی جانچ ایجنسی قویتہ کو اس معاملے میں اہم سازشی خرار دیا صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرشتہ حسد الدین عویسی نے آج حیدرباد کے مختلق علاقوں میں لوگ سبا انتخابات کے لئے مہم چلائی انہوں نے گھر گھر جا کر عوان سے ملاقات کی اور آئندہ انتخابات میں مجلس کو دوبارہ کامیہ بنانے کی اپیل کی مجلس اتحاد مجلس اتحاد کامیہ بنانے کی مجلس اتحاد علاقوں میں موسیقی موسیقی گورمنٹ آف انڈیا نے خود گورمنٹ آف انڈیا جو ہے مل کر انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا نریندر موٹی نے اور اسرائیل کے فرائی منسٹر کے ساتھ گورمنٹ آف انڈیا یہ وہاں پر یہاں سے انڈیا سے انڈیا سے انڈپائس کو لے کے جا رہے ہیں میں ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب گورمنٹ نریندر موڈی کی ہے وہ اسرائیلی گورمنٹ سے ان سے کانٹریکٹ کر کے ان سے منظوری لے کر آپ بھارت سے چھ ہزار انڈین ورکرز آلیڈی اسرائیل جا چکے ہیں اور آپ ایڈوائزری دیتے ہیں کہ بھائی اپنا خیال رکھئے آپ چھ ہزار بھارت کے ناغریکوں کو موت کے مو میں بھیج کر آپ ایڈوائزری دی رہے ہیں یہ کس طرح کی انسانیت ہے نریندر موڈی سرکار کی آپ فوراں نریندر موڈی ان چھ ہزار بھارت کے سفزرز کو واپس بولائیے اسرائیل کی حکومت پالسٹینیوں کے خلاف ایک جنوسائٹ کر رہی ہے تیس ہزار لوگ مارے گئے دنیا میں کسی بھی وار میں اتنے بچے نہیں مارے گئے جو ماسوم بارہ چودہ پندرہ ہزار بچے مر گئے وہاں پر اور اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کو جنوسائٹ کر رہا ہے یو این کی ریپورٹ ہے تو ہم بھارت کے پدان منتری سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اسرائیل کی گورنمنٹ سے مل کر چھ ہزار بھارتی ناغریکوں کو آپ نے بھیجایا کیوں بھیجایا فوراں ان کو بلائیے واپس آب اور کسی کو مت بھیجائیے وہاں ان کو آپ موت کے کوئیں بھیج رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ کیسے سرکا اور خود بی جے پی کے ریاستی صدر و مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ مودی حکومت کے دس سالہ دور میں ملک میں پاکستان کی آئی ایس آئی کی سرگرمیاں ختم ہو گئی اور ملک میں پھرخہ وارانہ فسادات بھی نہیں ہوئے ہیں ہیدرباد میں آئی ایس آئی کی حملے ہوا کرتے تھے پھرخہ وارانہ فسادات اور کرپیوں لگتے تھے انہوں نے خیط آباد حلقے کے ان بی ٹی نگر میں ایک کارنر میٹنگ سے کتاب کیا اس موقع پر انہوں نے پارلیمنٹ کے انتخابات میں اوٹ کا حق استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا کشن رڈی نے کہا کہ ملک کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے اور ہمارے تحفظ کے لیے ہر ایک کو اوٹ دینا چاہیے بی جے پی کے قومی جنل سیکریٹی ورکنے پارلیمنٹ کریم نگر بندی سنجے نے کہا کہ فون ٹیپنگ معاملے میں کانگریس حکومت دانستہ طور پر تاخیر کر رہی ہے کریم نگر میں انتخابی مہم سے کتاب کرتے ہوئے بندی سنجے نے کہا کہ فون ٹیپنگ بی آر ایس دور میں شروع ہوئی تھی اور اس معاملے میں بی آر ایس کے قائدین ملوث ہیں اس کا مکمل علم ہونے کے باوجود کانگریس حکومت خاتیوں کے خلاف کاروائی کرنے میں تاخیر کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سوہ انتخابات میں بی آر ایس پارٹی کو بارہ سیٹوں پر کامیابی حاصل ہونے کے ٹی آر کے دعوے مذہب کے خیر سے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے تمام سترہ سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہوگی اور بی آر ایس اور کاؤنگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں اس چاہتے تھوارا تلووی لے کنے و Robinson � pipesلے surtنا صلات کیوں ابن انتوازم نوازم بتوج pizzے کیوں ابن انتوازم یہی افعلید ابن انتوازم نام滙 trem odynamic trem لو کی شرکو رہے ہیں تلیوی اونٹے بیارس کوٹے کون ری تلیوی ریلو اندر وڈا بیارس کوٹے ہیں تلیوی ریلو اندر وڈا بیارس کوٹے ہیں سی گوندا لے کنچوان اخلوندالے نوو نی اییا نی کٹو مم پوٹتو پوٹ زمپائنش کن رو پجل را رکتند آئیر میرون پیزو ل رکتند آئیر والا لکشا لاکشو زمپائنش دو دونگ دندہ لنگ دندہ لفنگ دندہ لنی نی کٹو مم جیشن رو بچپن کی شادی سے بچنے والی لڑکی نے انٹرمیریٹ امتحانات میں ٹاپ کیا یہ لڑکی جس کا تعلق آندر پدیش کے ذلے کرنول سے ہے اس نے انٹرمیریٹ سالے وال کے امتحان میں چار سو چالیس کے منجملہ چار سو اکیس مارکس حاصل کی نرملا نامی لڑکی جس کے والدین کو چار بیٹیاں ہیں اس کی کم عمری میں شادی کروانا چاہتے تھے کیونکہ ان کی پہلے ہی تین بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ معاشی مسائل کا شکار تھے نرملا نے اس واقعے کی اطلاع وائیس آر کانگریس کے رکنے سیملی وائی سائی پرسات کو دی جنہوں نے زلہ کلیکٹر جی سروجنا کی مدد سے اس کی شادی رکوا دی اور اس طالبہ کا داخلہ کستوربہ گاندی ودیالے میں کروا دیا اس لڑکی نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور انٹرمیڈیٹ امتحان میں ٹاپ کیا اس لڑکی نے گزشتہ سال دسمی جماعت کے امتحان میں بھی پانس سو سنتیس مارکس حاصل کیے تھے انکپلی علاقے میں تینہ تڑی پالم ساحل پر ماہی گیر کی جال میں بڑی ویل مچھلی پھز گئی جس کو دے کر مقامی ماہی گیر حیران ہو گئے ذرائع کے مطابع کہ مچھلی تیس فٹ لمبی اور چھ فٹ چولی تھی جس کو دیکھنے کے لیے مقامی ماہی گیروں کے ساتھ مقامی افراد کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلق پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا شہر ایدرباد کے نواحی علاقے گرم گڑا میں دو کاروں کا تصادم ہو گیا یہ حاصلہ ہفتے کی صبح ونسلی پورم پولیس ٹیشن کے حدود میں اس وقت پیش آیا جب ایک ٹھریوی کار کو دوسری کار نے ٹکر دے دی اس حاصلہ میں دو افراد ہلاک اور دیگر تین شدید زخمی ہو گئے حاصلہ کا مقام جل خراش منظر پیش کر رہا تھا دونوں کاروں کو شدید نقصان پہنچا ایک کار کے حمایت ساگر سے مادہ پور جانے کے دوران یہ حاصلہ پیش آیا محلوکین کی شناکت میر پیٹ سے تعلق رکھنے والی سافٹر انجینئر پرنے اور ونسلی پورم کے رہنے والے روی کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے جانچ شروع کر دی زلے جکتیال میں پیش آئے سلک حاصلہ میں دو افراد ہلاک اور دیگر تین افراد زخمی ہو گئے یہاں تا زلے کے چولا ماہ مڈی علاقے کے قریب کل شب اس وقت پیش آیا جب مقالف سن سے آنے والی دو بائیک متصادم ہو گئی اس آسے میں 38 سالہ مجزہ خاجہ پاشا اور 28 سالہ ٹی ونگٹیش ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق میٹ پلی ٹاؤن کے مسلم پورا کے رہنے والے خاجہ پاشا اپنی دو بیٹیوں آئیشہ اور علیشہ کے ساتھ کورٹلا ٹاؤن گئے تھے وہ واپس ہو رہے تھے کہ میٹ پلی سے کورٹلا کی سن جانے والی بائیک سے ان کی بائیک کی ٹکر ہو گئی دوسری بائیک پر ونگٹیش اور اے سریوانس سوار تھے اس آسے میں قاجہ پاشا اور ونگٹیش زخمی ہو گئے مقامی افراد نے ان دونوں کو علاج کے لئے اسپتال منتقل کیا جہاں انہوں نے آخری سانس دی سریوانس کے ساتھ ساتھ قاجہ پاشا کی دو دخسران کو میٹ پلی کے اسپتال لے جائے گیا سریوانس کو تاہم بہتر علاج کے لئے نظام بات کے سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے جانچ شروع کر دی تینوے کے حملے میں ایک ماہی گیر زخمی ہو گیا یہ واقعہ اندرپدیش کے زلے کرنول کے لنگالا داٹو دیخات میں پیش آیا جنگلی جانور نے لکشمی نارائن نامی شخص پر اچانک حملہ کر دیا جس پر ماہی گیر نے چیخ اپکا شروع کر دی جس کے ساتھ ہی مقامی افراد جمع ہو گیا اور یہ تینوہ وہاں سے فرار ہو گیا زخمی لکشمی نارائن کو مقامی سرکاری اسپتال میں ابتدائی طبیع امداد پہنچائے گئی تینوے کی گاؤں میں موجودگی سے مقامی افراد میں خوف کی لہر دیکھی جا رہی ہے محکمہ جنگلات کے عہدہ داروں نے کہا کہ چونکہ گاؤں کے قریب جنگل ہے اس لئے مقامی افراد چوکس رہے سپریم کورٹ پیر کو وزیراعلا اروین کے جربال کی درخواست پر سماد کرے گی جس میں دیلی ایک سائز پالیسی دوہزار اکیس بائیس گفلے سے مطالق منی لانڈرنگ کیس میں ان کی گرفتاری اور حراست کو برقرار رکھنے کے دیلی ہائی کورٹ کے پیسلے کو چیلنج کیا گیا ہے کیجربال کی عرضی پندرہ اپریل کو جسٹیس سنجیب کنہ اور جسٹیس دیپانکر دتا کی بینچ کے سامنے سماد کے لئے درج ہے کیجربال کو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے اکیس مارچ کو گرفتار کیا تھا وہ عدالتی حراست میں تھیار جیل میں بند ہیں یکم اپریل کو کاویری بابیجا کے خصوصی عدالتیں انہیں پندرہ دن کے لئے عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی درخواست مسترد ہونے کے بعد انہوں نے دس اپریل کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کرناٹک کے وزیراعلا سدھا رامیانے ہفتے کو بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ کانگریس کے عراقین اسمبلی کو پالا بدلنے کے لئے پچاس کروڑوں پے کی پیشکش کر کے آپریشن لوٹس کے ذریعے ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں ملاوث ہے سدھا رامیانے اپنے بیان میں کہا کہ وہ گزشتہ ایک سال سے ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے عراقین اسمبلی کو پچاس کروڑ کی پیشکش کی گئی تھی انہوں نے بی جے پی نے کوشش کی لیکن ناکام رہی ان مبینہ کوششوں کے بعد جو دیکھ بھی ملے کانگریس چھوڑنے تیار نہیں ہے انہوں نے کرناٹک میں لوگ سبا انتخابات میں کانگریس پارٹی کی بہتر کارکردگی کے بارے میں امید ظاہر کی اور کہا کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات کی طرح اس بار بھی کانگریس کو اوٹروں کی وسیح حمایت خاصل ہوگی لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی کے سرکردہ خائدین پوری طرح سرگرم نظر آ رہے ہیں آج راہول گاندی اور پینکا گاندی مختلف مقامات پر ریلیوں اور جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھے گئے تیس گل میں جلسے آمد کے دوران راہول گاندی نے مرکز کی موضی حکومت کو ایک بار پھر شدید تنخیط کا نشانہ بنایا اور اوٹر سے اپیل کی کہ وہ دو نظریات کے لائے میں کانگریس پارٹی وہ انڈیا اتحاد کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں آپ کے سامنے چناؤ ہے اور دو وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے ایک طرف کانگریس پارٹی انڈیا ایلائنس جو لوگ تنتر اور کانسٹیٹیوشن سمویدھان کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نریندر موڈی جی ادانی جی رسس جو سمویدھان پر لوگ تنتر پر آکرمن کر رہے ہیں سمویدھان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موڈی جی نے آدیواسی شبد کو بدلنے کی کوشش کی ہم آپ کو آدیواسی کہتے ہیں بی جے پی کے لوگ آپ کو ونواسی کہتے ہیں ونواسی میں اور آدیواسی میں زمین آسمان کا فرق آدیواسی کا مطلب وہ ورق جو اس زمین کا جل کا جنگل کا پہلا اور اصلی مالک تھا مطلب جب ہندوستان میں کوئی اور نہیں تھا تو آدیواسی یہاں رہتے تھے جنگل ان کا زمین ان کی جل ان کا یہ ہے آدیواسی شبد کا مطلب اور جو لوگ آپ کو آدیواسی کہتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کانگریز جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی والرہ نے ہفتے کو جم کاربیٹ کے شہر رامنگر میں ایک انتخابی ریالی سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بار موڈی حکومت نہیں بلکہ عوام کی حکومت ہوگی کانگریز جنرل سیکریٹری نے رامنگر میں انتخابی مہم میں کانگریز کے لیے پہلی انتخابی میٹنگ سے کتاب کیا انہوں نے اترہ گھن کی سرزمین سے اپنے پرانے تعلق کی بات کر کے لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کی بھی کوشش کی کرنے سے پہلے گنگا جی کو میرا پرانام میرے ساتھ ایک بار بولیے ہر ہر گنگے یہ ایک پویتر بھومی ہے یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے اور دیش کے پرتی دھرم کے پرتی اپنی ماتر بھومی کے پرتی دل میں شردھا بھی جاگتی ہے آج میں یہاں چناؤ کی موقع پر یہاں آئی ہوں چناؤ وہ سمیں ہوتا ہے جس میں ہمیں سچائی کو ٹھیک طرح سے سمجھنا چاہیے وہ ٹالنے کا سمیں ہوتا ہے لیکن حساب لینے کا سمیں بھی ہوتا ہے اس سمیں ہمیں سمجھنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جنتا ہیں دیش کو بنانے والے آپ ہیں اور جو آپ چننے جا رہے ہیں جس سرکار کو آپ چننے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ سوک سمجھ کر پورے ویویق سے نہیں چنیں گے تو آگے کے جو پانچ سال ہیں جو آپ کا بھوش ہے وہ سنکٹ میں آ سکتا ہے آج جب چناؤ کے لیے پرچار کے لیے آپ کے سامنے نیتا آتے ہیں تو میں ان کے بھاشن سنتی ہوں میں بھاج اپا کے نیتاؤں کے بھاشن بھی سنتی ہوں الگ الگ راجلی تک دلوں کے نیتاؤں کے بھاشن سنتی ہوں زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ ایسے مددوں پر بات کرتے ہیں جس سے آپ کی جو روزمرہ کا جو جیون ہے اس سے کم تعلق ہے مطلب آپ کے دھیان کو بھٹکانے والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں میں آج یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہوں کر آپ سے آگرے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چناؤں ہے یہ آپ کا بھوشت ہے کرنے جا رہا ہے اس میں آپ اپنے مددوں کو سربوں پر ہی رکھئے آپ کے کیا مددے ہیں آپ کے کیا سنگھرش ہیں آپ کی کونسی مشکل عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سنجے سکھ نے کہا کہ بھادی جنتہ پارٹی اور مدی حکومت نے دہلی والوں کے پسندیدہ وزیراعالہ آروند کے جروال کو جیل میں عذیتیں دینا شروع کر دی ہیں کجروال کو جیل میں دیئے گئے حقوق کو کم کرنے پر سنجے سکھ نے ہفتے کو میڈیا سے کہا کہ دہلی کے تین بار منتقی وزیراعالہ اور دہلی کے دو کروڑ عوام کے وزیراعالہ کو مرکزی حکومت اور وزیراعظم کے حکوم پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے حوصلے توننے کی کاروائی کی جا رہی ہے جیل میں ملنے والے کم سے کم حقوق اور سہولتیں بھی چھیننے کی کھلے عام کوششیں کی جا رہی ہیں جو کام تیہار جیل کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوگا وہ وزیراعظم موڈی کی قیادت میں ہو رہا ہے بھارت ماتا کے دامن کو تو ہمیشہ بھاجپائیوں نے کلنکیت کیا ہے یا بھارت ماتا کی آجادی کے آندولن میں ان کے پرکھوں نے انگریجوں کا ساتھ دیا ہے بھاجپائی کیسے بول سکتے ہیں بھارت ماتا کے بارے میں بھارت ماتا کی آجادی کے آندولن میں بھاجپائیوں کے پرکھے جو تھے وہ انگریجوں کے ساتھ کھڑے تھے یہ میں آدھکاری کروپ سے بول رہا ہوں اور اس کے ایک ہزار ادارہ دے سکتا ہوں جب یہ شہیدوں کے تابوت میں گھوٹالہ کر چکے تھے انہوں نے تو شہیدوں کے تابوت میں گھوٹالہ کیا ہے دیش کا ایک ایک ناغرک تیار ہے لیکن بھاجپائیوں سے اس کے لیے کوئی بھرماڑ پتر نہیں چاہیے میں نے کئی ادارہ دے دیا آپ کو ان لوگوں نے تو مسلم لیگ کے ساتھ مل کے سرکار بنایا ان کے پرکھوں نے بنائی نہیں بنائی بتائیے مسلم لیگ کے ساتھ جنہ کی پارٹی کے ساتھ مل کے بھاجپائیوں کے پرکھے جو تھے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے آئین این چینل موسیقی موسیقی